سلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس میں ہوں رزوان احمد آپ سب اللہ کیسے امیج کرتا ہوں کہ دن اچھا چل رہا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو چپٹر نمبر فیفٹین ہے جو اس بک کا آخری چپٹر ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے مصطفیٰ کمال دو اس کے اوپر لیکچر ہو گئے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ہم نے جو ہے وہ کل چھوڑا تھا اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی کل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایناٹولیا کے اندر آ گیا اور وہ اس نے خود جو ہے وہ بغاوت کو لیڈ کرنا شروع کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تم واپس آ جاؤ تو اس نے جو ہے وہ پرسنل اکتار بھیجی لیٹر بھیجا اور اس میں اس نے کہا کہ آپ آئیں اور لیڈر بنیں ہمارے اور اس جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں جو باغی ہمارے جو محب الوطن لوگ ہیں ان کو اور جو فورنرز ہیں جو فورن آکوپیشن ہیں جو دوسرے ملک ہمارے اوپر قبضہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جنگ لڑے لیکن بادشاہ جو ہے وہ اس نے اس کی بات نہ مانی اور اس نے جو ہے وہ بڑی چلاکی کے ساتھ جو محب الوطن باقی لیڈر سے ان کو اپنے پاس استمبول میں بھلا لیا وہ بادشاہ کی باتوں میں آ گئے اور وہ وہاں جا کر پھنس گئے جبکہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ادھر آزاد جو ہے وہ لڑنے لگا لوگ اس کے ساتھ ملنے لگے کیونکہ لوگوں کو بھی غصہ تھا کہ ایک خلافت عثمانیہ آتی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والی جو ایک سٹیٹ تھی جو ایک ریاست تھی جو ایک سلطنت تھی وہ آپ ختم ہو گئی تو آخر کار جو الائیڈ فورسز تھے جو اتحادی فوجیں تھیں جو قابض فوجیں تھیں انہوں نے کہا کہ چلو آپ یہ جنگ بندی کر لیں اور جو ہے وہ ہماری امن کی شرائط مان لیں اور وہ امن کی شرائط انہوں نے بڑی بےہدہ شرائط رکھیں کہ آپ کا جو ہے یہ مختلف جو پروونسز ہیں یہ سارے ہم کوئی گریکس کو مل جائے گا کوئی رومانیا کو مل جائے گا کوئی کسی اور ملک کو مل جائے گا اور ترکی جو ہے وہ صرف اور استنبول کے اوپر جو ہے وہ فرانس برطانیہ اور اٹلی کا قبضہ ہوگا اور ترکی جو ہے وہ صرف ایک جو چھوٹا سا علاقہ ہے بس وہ رہ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ بات مان لیں تو ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لیتے ہیں ہم یہ جنگ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے نہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم پڑھتے ہیں آج اگر یہ شرائط کو پورے طور پر مان لیا جاتا تو یہ ایک جو ہے وہ موت کا پروانہ ہوتا نہ صرف خلافت عثمانیہ کے لیے لیکن آج کے دور میں جس کو ہم ترکی کہتے ہیں یہ شاید اس کی بھی موت کا پروانہ ہوتا by entertaining the very idea of signing a treaty based on such terms تو اس طرح کی شرائط پر مبنی کوئی بھی ایسا معاہدے پر دستخد کرنے کے اوپر غور بھی کرنے کا مطلب the ottoman government at istanbul was branded by the patriots as a puppet government of traitors اور جو پیٹریوٹ سے جو محبل وطن تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو تھپا لگا دیا کہ یہ جو خلافت عثمانیہ کے استمبول کے اندر حکومت بیٹھی ہے یہ تو غداروں کی ایک کٹ پتلی حکومت ہے and dotters dotters کا مطلب ہوتا ہے صدھائے ہوئے بڑھے کھوسٹ پرانے لوگ old people and almost the entire Turkish nation accepted the Turkish government at Ankara اور پوری جو ترکی کی جو قوم ہے ترک قوم جو ہے اس نے Ankara کے اندر یہ جو محبل وطن لوگوں نے جو مصطفیٰ کمال کی leadership کے اندر اپنی ایک نئی parliament بنائی تھی ان سب نے جو ہے وہ اس parliament کو ماننا شروع کر دیا there was no one to enforce the terms of treaty in the event of Mehmet signing it تو اگر Mehmet جو ہے وہ اس معاہدے کے اوپر sign بھی کر دیتا تو کوئی بھی جو ہے وہ آدمی ترکی کے اندر رہنے والا جو ہے اس کو قبول نہ کرتا on the 21st August 1921 the Greeks attacked تو اکیس اگست 1921 کو یونانیوں نے جو ہے وہ ترکی کو پر حملہ کر دیا in the mountain country above the Sakarya river some 50 kilometers west of Ankara the two valiant people fought almost man to man for 14 days under the burning heat of the sun the Greeks attacking with reckless abandon the Turks hanging grimly on the heights مصطفیٰ کمال ناو دیر کمانڈر ان چیف اس کا مطلب یہ ہے کہ انکرا سے کوئی پچاس کلومیٹر مغرب میں دریائے سکاریا کے اوپر پہاڑی علاقے میں دو بہادر قومیں جو ہیں وہ سورج کی چلچلاتی دھوب میں تقریباً چودہ دنوں تک دو بدو لڑتی رہیں تو مطلب یہ جنگ جو ہے گریکس کی اور ترکی کی چودہ دن جاری رہی یونانی جان کی بازی لگاتے ہوئے بے جگری سے حملہ آور ہو رہے تھے ترک ثابت قدمی سے پہاڑوں پر ڈٹے ہوئے تھے مصطفیٰ کمال اب ان کا سپاہ سالار تھا by the fourth of September the critical moment had come تو چار سپتمبر تک یہ فیصلہ کون گھڑی جو ہے وہ آ چکی تھی the Greeks were at the end of their strength یونانی جو ہے ان کی طاقت اب جواب دے رہی تھی on the twelfth تو بارہ سپتمبر کو they cross the سکاریا انہوں نے سکاریا جو دریا ہے اس کو عبور کیا and begin to retire steadily اور متواتر جو ہے وہ پھر اس سے پیچھے جانے لگے but there was no question of the Turks immediately following up their advantage لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ترکوں نے ان کا پیچھا کر کے فائدہ اٹھایا it was not till the end of August 1922 that مصطفیٰ کمال was able to sound his famous battle call soldiers your goal is the Mediterranean forward یہ August کے آخر کے دن تھے جب مصطفیٰ کمال نے اپنا مشہور جنگی نعرہ لگایا کہ مجاہدو تمہاری منزل بہرہ روم ہے آگے بڑھو six days later the advance guard of Turkish national forces draw within sight of the Mediterranean تو چھے دنوں کے اندر جو ہے وہ بہرہ روم ترک فوجی جو ترک قومی افواج کے ہر ابل دستہ کی نظروں کے سامنے تھا there lay izmir crowded and overflowing with refuges ازمیر پر حجوم تھا اور پناہ گزینوں سے لبریس تھا there were ships for the greek soldiers but none for the greek and armenian population crazed with fear یونانی سپاہیوں کے لیے تو جہاز تھے مگر خوف سے بدحواس یونانی اور آرمنائی آبادی کے لیے کوئی جہاز نہیں تھا in the harbour towered the allied battleships powerless to do anything except to take away as many refugees on board as possible تو بندرگاہ پر یہ بڑے بڑے بلند و بالا جو جنگی بحری جہاز کھڑے تھے کچھ بھی کرنے سے لاچار تھے سوائے اس کے کہ وہ اتنے زیادہ پناہ گزینوں کو اپنے اوپر سوار کر کے لے جائیں جتنا ان کے لیے ممکن تھا the greeks alone were at war with the rebel Turks اب یونانی تنہا ان باغی ترکوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے a long line of decorated cars entered ازمیر on the 9th of September 1922 on the either side an escort of cavalry تو 9 September 1922 کو سجی ہوئی کاروں کی ایک لمبے کتار ازمیر میں داخل ہوئی دونوں اطراف میں گھڑ سواروں کا حفاظتی دستہ ہموار تھا in the leading car was مصطفیٰ کمال تو سب سے اگلی گاڑی میں مصطفیٰ کمال بیٹھا ہوا تھا commander in chief of the free Turkish forces وہ ازاد ترک افواج کا commander in chief and savior of Turkey اور ترکی کا نجات دہندہ تھا three days after the change of government تو اس حکومت کے بدلنے کے تین دن بعد fire broke out in several parts of the city at once تو اچانک جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں سے آگ بھڑکنے لگی and the greater part of ازمیر was reduced to ashes اور ازمیر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ راکھ میں تبدیل ہو گیا مصطفیٰ کمال now realized that he must at last persuade the Ankara government to make an end of the puppet show in the old capital مصطفیٰ کمال نے محسوس کیا کہ اسے کمز کم انکرا کی حکومت کو پرانے دارالخلافہ میں کٹ پتلی جو شے کو جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کو ختم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے he proposed that this sultanate should be abolished تو اس نے تجویز پیش کی کہ خلافت جو ہے اسے ختم کر دیا جانا چاہیے the grand Turkish national assembly gave the verdict اور عظیم ترک قومی assembly نے یہ فیصلہ سنایا by the unanimous vote of the grand national assembly of Turkey the sultanate is abolished کہ ترکی کی عظیم قومی assembly کے متفقہ vote کے ذریعے خلافت کو ختم کیا جاتا ہے on the fourth of november 1922 رفت carried out a coup d'etat at istambul تو 4 november 1922 کو رفت ایک فوجی نے istambul میں زبردستی حکومت کی تبدیلی پر عمل درامت کر آیا on the following day the ottoman cabinet resigned office and was not replaced اگلے دن سلطنت عثمانیہ کی کبینہ مصطفیہ ہو گئی اور اس کی جگہ کسی نے نہ دی for a few days mehmud stood his ground the ruler of a palace and a private power تو چند روز تک mehmud ڈٹا رہا وہ اب صرف ایک محل اور ایک نجی پار کا حکمران تھا he felt he could trust no one but an old conductor of the royal orchestra اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا ماں سوائی شاہی سازندوں کے بوڑے ہدایتکار کے whom at last he sent to sir charles harrington to crave british protection for the emperor of powerful emperors refuge of sovereigns distributor of crowns to the kings of the earth master of europe, asia and afrika high king of the two seas اور آخر کار جو ہے وہ جس کو بالاخر اس نے سر چارلز harrington کے پاس اپنے لیے برطانوی تحفظ کی استدا کے ساتھ بھیجا کہ وہ ایسے حکمران کو تحفظ فرام کرے جو طاقتور شہنشاہوں کے شہنشاہ بادشاہوں کی پناہ گاہ دھرتی کے بادشاہوں کو تاج تقسیم کرنے والے یورپ ایشیا اور افریقہ کے آقا دو سمندروں کے عظیم بادشاہ تھا یہ سترہ نومبر انیس سو بائیس کا دن تھا بریٹش موٹر ایمبولنس دیو اپ اٹھا سائیڈ ڈور اف دی پیلیس ورہ محمد was staying تو ایک برطانوی موٹر ایمبولنس اس محل کے پہلو کے دروازے پر آ کر رکی جہاں محمد کیام پذیر تھا some baggage was brought out of the palace and placed in the car تو محل سے کچھ سامان باہر لائے گیا اور گاڑی میں رکھ دیا گیا an elderly man followed اور ایک مومر شخص اس کے بعد آیا a british officer took the old gentleman's umbrella as he entered the vehicle تو ایک برطانوی افسر نے بڑے آدمی کی چھتری لے لی جیسے ہی وہ گاڑی میں داخل ہوا چلے جی اس کے بعد آگے کرتے ہیں the door was closed and the ambulance drove away دروازہ گاڑی کا بند کر دیا گیا اور ambulance روانہ ہو گی the last of the sultans was on his way to exile آخری sultans اپنی جلا وطنی کے راستے پر تھا a greater sovereign than all the ottoman sultans was now in the seat of power at Ankara the will of the Turkish people expressed through a leader who was at one and the same time both dictator and democrat تمام عثمانی بادشاہوں سے بڑا بادشاہ Ankara میں مصطفیٰ کمال اب مسند اقتدار پر براجمان تھا ترک عوام کی امنگوں کا ترجمان ایک ایسا رہنما تھا جو بیق وقت عمر اور جمہوریت پسند تھا it was the end of an age یہ ایک احد کا اختتام تھا on the 29th october 1923 the name of the ottoman empire was wiped from the slate of history so 29th october 1923 کو سلطنت عثمانیہ کا نام تاریخ کی تختی سے مٹا دیا گیا a salute of a hundred and one guns proclaimed the foundation of Turkish Republic with مصطفیٰ کمال as the president and general اسمت انونو as the prime minister تو 101 توپوں کی سلامی نے جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا جس کا صدر مصطفیٰ کمال اور وزیر اعظم جنرل اسمت انونو تھے on assuming power تو اقتدار سنبالتے ہی مصطفیٰ کمال's first object was to educate the people مصطفیٰ کمال کا پہلا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا تھا this was a gigantic task یہ بہت بڑا کام تھا for state education was unknown in Turkey کیونکہ اس سے پہلے ترکی میں ریاست کی طرف سے تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا therefore there were two problems اس لیے مصطفیٰ کمال کے سامنے دو مسائل تھے to teach the message کہ ایک تو اس نے تمام لوگوں کو تعلیم دینی ہے عوام کو and to train as many teachers as possible اور زیادہ سے زیادہ اسادزہ کو بھی تربیت دینا as he was determined to break down this barrier چونکہ مصطفیٰ کمال جو ہے اس رکاوٹ کو توڑ ڈالنے پر پر عظم تھا مصطفیٰ کمال declared the old script to be abolished and replaced by the roman script تو مصطفیٰ کمال نے حکم دیا کہ جو پرانا رسم الخط ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اسے رومن رسم الخط سے بدل دیا جائے there upon he set out on a series of tours round the country to demonstrate chalk in hand how the new script should be used تو اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پورے ملک کے دورے کیے اور وہ اپنے ہاتھ میں چاک رکھ کر لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ نیا رسم الخط آپ نے کیسا استعمال کرنا ہے the whole population went back to school تو پوری قوم جو ہے وہ دوبارہ سکول میں پڑھنے لگی nor was مصطفیٰ کمال a lenient master کیونکہ مصطفیٰ کمال کوئی نرم مزاج استاد نہیں تھا he tested people on the most unexpected occasions naming a day not far ahead by which everyone was to have learned the new script اس نے انتہائی غیر متوقع موقعوں پر لوگوں کا امتحان لیا مستقبل قریب میں ایک دن مقرر کر دیا جس تک ہر ایک کو نیا رسم الخط سیکھنا تھا once he had simplified the Turkish script مصطفیٰ کمال started upon a rather more difficult task that of simplifying the language تو ایک دفعہ جب ترکی کا رسم الخط آسان بنا دیا گیا تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال قدر مشکل کام کو اس نے جو ہے اس کا آغاز کر دیا اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی زبان کو اب عام فہم آسان بنانا تھا this was urgently necessary for two reasons اور یہ کام جو ہے فوری طور پر دو وجوہات پر ضروری تھا first because educated speech under the ottoman empire had been a mixture of Turkish Arabic and Persian and second because he realized that the elaborate modes of address and flowery phrases were out of place in the modern world یہ کام دو وجوہات پر ہونا ضروری تھا کیونکہ اول یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحد پڑے لکھے لوگوں کی گفتگو ترکی، عربی اور فارسی کا امیزہ ہوا کرتی تھی اور دوم یہ کہ اس نے محسوس کیا کہ خطاب کے بلیگ انداز اور مرسہ جملے جدید دنیا میں غیر موضوع تھے accordingly he set up a committee for the purification of the language by substituting genuine Turkish words for those of Arabic and Persian origin تو اس کی مناسبت سے عربی اور فارسی زبان کے جو فارسی ماخذ کے جو الفاظ سے ان کو خالص ترک الفاظ میں بدل کر زبان کو آسان بنانے کے لیے زبان کو خالص بنانے کے لیے اس کو جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے اس نے ایک کمیٹی قائم کر دی ٹھیک ہے جی in the new world created by him there was no need for the old titles and nobilities which meant nothing to the new nobility of effort تو اس کی اس نئی تخلیق کردہ دنیا میں پرانے خطابات اور ان روسہ کی جگہ نہیں تھی جو جد و جہد کی اس نئی شان و شوکت میں صفر تھے the word pasha was abolished اور یہ لفظ pasha اس کو ترک کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا every man became beherdo a title of some honor اور ہر انسان جو ہے وہ اس کو بیان beherdo کا مطلب تھا بیان کہا جانے لگا جو کہ ایک بڑا بائزت خطاب تھا women became beyan اور عورتیں جو ہیں وہ بیان بن گئی اور مرد جو ہیں وہ بے بن گئے بے اور بیان no less revolutionary was the abolition in 1925 of the national headress called the fez تو انیس سو پچیس میں سارک کے قومی پہناوے جسے فیض کہا جاتا تھا اس کا خاتمہ بھی کم انقلابی نہ تھا the fez was in origin greek بنیادی طور پر فیض جو ہے یہ ایک یونانی جو ہے وہ ٹوپی تھی but it had come to be associated closely with Turkish life لیکن اب یہ جو ہے وہ ترک طرز حیات سے اس کا گہرا تعلق استوار ہو چکا تھا when the wearing of hats was made compulsory there were barely enough to go round so that the houses of the foreigners were ransacked and men even went about in Paris models جب hats پہنا لازمی قرار پایا تو بمشکل اتنے hats موجود تھے جو سب کے لیے کافی ہوتے چنانچہ غیر ملکیوں کے گھر چھان مارے گئے اور حتیٰ کہ مرد پیرس کی طرز پر hats پہنے پھر رہے تھے it was reported from izmir that in a village nearby the peasants unable to obtain bowlers or caps discovered in the closed shop a shop of departed Armenian hibberdasher a stock of ladies summer hats and seizing the entire selection wore them ribbons feathers and all izmir سے یہ اطلاع ملی تھی کہ نزدیک ہی ایک گاؤں میں وہ کسان جو کیپ یا باولر ہیٹ حاصل نہ کر پائے تھے انہوں نے ہجرت کر جانے والے ایک آرمینیائی بساتی کی بند دکان پر بساتی یہ جو بیچتے ہیں امبریلہ وغیرہ کی بند دکان میں خواتین کے گرمیوں کے ہیٹس کا ایک ذخیرہ دریافت کر لیا انہوں نے پورے امبار پر قبضہ کر لیا اور انہیں پہنا جن میں ریبن والے ہیٹس پروں والے ہیٹس اور تمام اقسام کے ہیٹس تھے finally to complete this account of kamal's reforms we must mention that which was most striking namely the abolition of the veil تو آخر میں مصطفیٰ کمال کی اصلاحات کا تذکرہ مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس اصلاح کا ذکر ضرور کرنا ہوگا جو سب سے زیادہ متاثر کن تھی یعنی کہ پردے کا خاتمہ as early in 1923 he had addressed the people of western Anatolia on the subject of women's rights تو انیس سو تیس میں وہ مغربی Anatolia کے لوگوں کو خواتین کے حقوق کے موضوع پر خطاب کر چکا تھا our nation has decided to be strong he had said and our absolute need today is the higher education of women اور اس نے کہا تھا کہ ہماری قوم ہماری قوم نے مضبوط بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج خواتین کی اعلیٰ تعلیم ہماری قطعی ضرورت ہے بس بھئی آج کے لیے اتنا ہی کال انشاءاللہ جو ہے وہ اسے پڑھیں گے اور یہ اسے ختم کر کے آگے جو ہے وہ اس کی exercise بکرہ کریں گے ٹھیک ہے جی آج میں نے تیزی تیزی سے پڑھا ہے یہ جب چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے جو synonyms جو میں نہیں کروائے وہ آپ کو سارے دل لکھوا دوں گا لہذا آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ اسے 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 پوچھ سکتے ہیں موسیقی جی بیٹر کوئی بھی بات بیٹر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ لیں ٹیسٹ سکیجول بتا دیں بیٹر کس چیز کا ٹیسٹ یہ جو آپ یہ جو ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا آپ پوچھ رہی ہیں یا کوئی آپ کسی اور ٹیسٹ کا پوچھ رہی ہیں موسیقی موسیقی ویکلی ٹیسٹ اس میں یہ ہے کہ اس کا سکیجول جو ہے وہ ایکچلی مجھے بھی ابھی نہیں آئیڈیا مجھے اتنا پتا ہے کہ جو انگلیش کا ٹیسٹ ہے وہ ایوری ادر ویکنڈ ہوا کرے گا کہ اگر ایک ویک میں سیچڑے والے دن گرینڈ ٹیسٹ ہے تو نیکسٹ ویک نہیں ہوگا پھر اسے اگلے ویک ہمارا جو ہے وہ گرینڈ ٹیسٹ ہوا کرے گا تو انگلیش کا مجھے سکیجول پتا ہے باقیوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ میں باقی ٹیچر اسسٹن سے بکھوں گا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیں اس حوالے سے سر اگزامز ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ ایسز بتا دیں ہاں بیٹا ایمپورٹنٹ ایسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ مائی ایمین لائف روڈ ایکسیڈنٹ وزٹو ہسٹوریکل پلیس ٹھیک ہے مائی لاسٹ ایٹ کالج یہ ایمپورٹنٹ ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جائے گا ہے آپ کو ہے 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 چھوڑا جی درس گوڑ ہے 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 موسیقی ٹھیک ہے بچو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں ویکنڈ کو انجوائے کریں کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی